میں ہوں ڈاکٹر فیزا خان میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے اور بانگلہ دیش سے نکل گیا یہ اس ویڈیو میں ہو یہ راج جب کلر ملر نے شوٹ مارا اور سوریو کمار نے جو کچھ پکڑا اس کو دیکھنے کے بعد میں یہ بانگلہ دیشی پوری طریقے سے حیران ہو گئے کیونکہ یہ نو نے اپنا باپ بنا رکھا تھا ساؤت افریقہ کو اگر آپ کو یہ پورا ویڈیو دیکھنا ہے تو میرا لاسٹ ویڈیو جرور دیکھ لیجئے اس میں پوری کلپ لگا رکھئے اس سے پہلے ہمیں آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ اور دکھانا چاہتا ہوں جو بھارت اور بانگلہ دیش کے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کی تھی جس میں بھارت جھیت گیا تھا تو اس ویڈیو کے اندر بانگلہ دیشیوں کا دکھ ساپ نظر آرہا اور بانگلہ دیشیوں کا دکھ ہی ہونا بنتا بھی ہے اس نے میچ آرہا تھا ان کے فیلنگ ہوتی ہے ان کی ججبات ہوتی ہے وہ بھارت کو گالیاں دے سکتے ہیں کیونکہ بھارتی ٹیم نے ان کے ججباتوں کو ٹھےس ہو چاہیے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہر کوئی جیتنے کیلئے کھیلتا ہے ہم جیتے ہیں تو ہندوستان میں شیلیبریشن تھا لیکن بانگلہ دیش میں ماتم بن رہا تھا لیکن مجھے یہ بتاؤ بانگلہ دیشیوں جب بھارت اور افریقہ کا فائنل میج تھا تب تم نے اپنا باپ افریقہ کو کیوں بنا لیا اور ساؤت افریقہ کو چیئر کر رہے تھے ساؤت افریقہ کو میج جیتا رہے تھے اور بھارت کو ہروا رہے تھے بھائی اتنی نفرت مت پالو بانگلہ دیشیوں اپنے دل کے اندر ہندوستان کے لئے تمہارے برے وقت میں ہندوستانی کام آیا تھا اور آج تک کام آ رہا اور آگے بھی کام آئے گا کھیل کو کھیل تک رہنے دو اور کافی بانگلہ دیشیوں نے تو بھارتیوں کو خاص طور سے ہندو کو بہت گلیج گلیج بولا گندہ بھی بولا حالان کی مجھے بنگالی نہیں آتی لیکن میں نے دو چار بنگالی بھائیل ہو گئے ان کو ویڈیو بھیج کے بتایا تو انہوں نے مجھے موٹا موٹا سمجھا دیا ہے آج کل تو بھانگلہ دیش کے اندر اینٹی انڈیا کیمپین چال ہوئے وہاں پر انڈین پروڈکٹ کا بوئی کوٹ کیا جا رہا ہے مطلب کرکیٹ کی بات نہیں ہے یہ تو مطلب ان کے دیش میں ملک میں انڈیا کے خلاب اتنا جہر اگلہ جا رہا ہے اس کی کوئی حدی نہیں ہے میں تو بھانگلہ دیشیوں کو یہ بولا جاؤں گا ابھی بھی وقت ہے صدر جاؤ پاکستان کے نقشے قدم پہ مت چلو تو آج پاکستان ایک ایک بلین کے لیے بھیک مانگ رہا نا کہیں تمہارا حال بھی ایسا نہ ہو جائے اور آج جو تمہاری اکونومک گروت بٹری ہے اور جو تمہارا روپیا تمہارا ٹاکا پاکستان سے بھی اوپر ہے ویلیو رکھتا ہے اس میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول بھارت کا بھی ہے بھارت سرکار کا بھی ہے بھارت کے لوگوں کے لیے اور بھارت کے لیے اپنے میتری سنبند رکھے تو تمہارا بھلا ہے ہندوستان کا بھی بھلا ہے سہی بات ہے اور ایک چیز میں کمال کی بتاؤں یہ بنگلہ دیشی پاکستانی مطلب اول موسٹ ایک جیسے ہے تو یہ بھی مسلمان افغانستان کے لوگ بھی مسلمان لیکن پٹان قوم کی ایک بات بہت جبردست لگی کہ یہ بھلے ہندوستان سے ہار گئے ہو لیکن جب بھارت جیتا نا تو آپ یقین ماننا ہندوستان میں جتنا سیلیبریشن بنا تھا ہندوستان کی جیت کا اتنا ہی سیلیبریشن افغانستان میں بنا تھا افغانستان کے لوگوں کو نے دیوالی بنا دی تھی اور افغانستان سے تو ایک سے ایک ویڈیو نکل کے آئے تھے ہندوستان کی جیت کی سیلیبریشن کے قائدہ طور پر انڈیا افغان بھائی بھائی کے نعرے لگتے نظر آ رہے ہیں انڈین فلیکز لے کے افغانستان کے جو جب افغانستان سیمی فائنل میں پہنچی تو تالیبان نے ہندوستان کو شکریہ بھی کیا تھا ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے خلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد بات کریں افغانستان کی تو افغانستان نے اپنی اس پر کافی لوگ دل برداشتہ بھی ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تو کرکٹ کھیلی ہے پاکستان نے تو انہیں پاکستان کا نام نہیں لیا اس کے اندر تو آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ ہم بھی اس وقت اپنی ہار کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں افغانستان کو ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے تو کہیں نہ کہ انہیں اظہار کرنا چاہیے تھا چینجنگ ہونی چاہیے کرکٹ میں اس طرح کرنا چاہیے کہ اس میں چینجنگ لانا چاہیے چینجنگ لانا چاہیے کیونکہ کرکٹ تو سارے ملکوں میں کرکٹ کے اکیلے جاتی ہے اور اسے ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے یہ چیز ہے تو اس میں شاہدہ پریدی جو آنا علاقہ سے چیخیں مار رہے ہیں اس کو تو سائیڈ بھی کرنا چاہیے کہ وہی آپ بھی اس میں لنک ہی نہیں ریٹائر ہو گئے ہیں دیکھو نا ریٹائر بھی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وجود بھی چیخیں مار رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ آپ واپس آجیں آپ جت واقعی دیکھائیں بلکل آپ تو سب سے زیادہ جو ہے جو ہے نا دنیا میں جتنے کرکٹر ہیں سب سے زیادہ زیرو زیرو پہ آؤٹ ہونے والا یہ شاہدہ پریدیا اور وہ بھی چیخیں مار رہے ہیں نہیں لیکن دیکھیں جو اب بیسے تو بھی وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ ہیرو وہ ہمارے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی شاہدہ فریدی زیرو زیرو پہ بڑے بڑے پھر اگر زیرو زیرو کی ہیں تو بڑے بڑے سکور بھی کی ہیں انہوں نے نہیں دیکھیں اس نے سکور کیے تو تو تکا جو ہے نا مجھے اب مجھے ملنکہ میچ اتنا خاص آتا ہی نہیں ہے لیکن آپ مجھے بیٹ دے دیں ٹھیک ہے میں بھی گرم سے ماروں گا آنکہ بان کر کے لگ گیا لگ گیا نہیں لگا تو قسمت سے لگ گیا تو اس کو بھئی کیا کہہ سکتے ہیں مجھے بتائیں انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا وہاں پہ بقاعدہ طور پہ سیلیبریشن کی جا رہی ہے پوری دنیا میں انڈیا 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 اور یہ ان کی کرکٹ ٹیم کی تریف ہو رہی ہے ویرات پولی روحے شرما کی تریف ہو رہی ہے افغانیستان والے بہت بقاعدہ طور پہ وہاں پہ سیلیبریشن کر رہے ہیں جیشن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انڈیا افغان بھائی بھائی بڑا سیلیبریشن کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے ان کی پرفارمنس کو لے کے اور پوری دنیا میں جو ان کی تریف ہو رہی ہے اس کو لے کے دیکھیں نا میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ دیکھو ملک کا نامی روشن کرنا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں قابلیت سے کوئی نہیں آئے یہ میں آپ کو بتاؤ سارے شپارس سے آئے بابر آزم محمد آمیر سارے شپارس سے آئے اس سے بڑے بڑے پلیئر یہ آپ پاکستان میں موجود ہے وہ نہیں آسکتے سب سے زیادہ یہ شپارس چل رہا ہے اور مثال دور بیچ میں سے دعا سلام چل رہا ہے اس میں سے بیچ میں بندے والی جائے بھائی جان کوئی چینجنگ کی ضرورت ہے آپ کے خیال سے ٹیم میں دیکھیں چینجنگ کی ضرورت تھوڑا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں بہت ضرورت ہے چینجنگ کا کیونکہ جس طرح ان کے حالات چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہٹلر والا کام پر ہو جائے گا ہٹلر والا کام کیا ہٹلر والا ساروں کو کتار میں گھڑا کر کے اور سیدھا جو ہے نا وہ پیر دے ٹینگ چلا دیا جائے ٹینگ چلا ہے یا گن چلا ہے کوئی بھی چلا ہے لیکن دنیا سے رخصت کر دے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کو ملک کا نام روشن کرنے کیلئے ان کو بیجا ہے اور یہ الٹم ملک کا نام بدنام کر کے آ جاتے ہیں پاکستان میں کرکٹ لور موجود ہیں ہر پاکستانی کرکٹ پسند کرتا ہے لیکن جب ہار کے بعد ہار اور پھر ہار ہوگی تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رائے آپ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام